ارے مودی جی یہ چادر رجائی تکیہ بیچنا کب سے چالو کر دیا آپ نے ٹھیلے پر کچھ دن پہلے تو آپ ٹھیلے پر مولی بیچ رہے تھے اور بیسے بھی میں سہر تکیہ لینے کے لیے نکلاتا وہ تو یہ کہو عام مل گئے اب تکیہ آپی سے خرید لیتا ہوں کتنے کا ایک تکیہ بیچ رہے ہو اغنیز یہ تو تم نے سنائی ہوگا کہ مولی کے ریٹ دن با دن گھٹتے ہی جا رہے تھے اسی لیے میں نے مولی بیچنا چھوڑ دیا اب میں یہ جیپور سے تکیہ رجائی اور چادر خرید کر لائے ہوں اور بیچ رہا ہوں لینو ایک تکیہ سستہ لگا دوں گا سر کے نیچے لگاؤ گے تو بلکل ملائم لگے گا ارے مودی جی کتنا سستہ لگا دوں گے ریٹ تو بتاؤ بینا ریٹ جانے میں تم سے تکیہ دھوئی خرید لوں گا اغنیز میری بات ساب ساب ذنو میں گھر سے ابھی تھیلے پر یہ چادر رجائی تکیہ لے کر نکلاؤں اور پہلی بونی میں تم ہی سے گھروں گا یعنی کہ سروات تم ہی سے گھروں گا اسی لیے جو تم دینا چاہوں پیسے خوزی خوزی رگ لوں گا میں تو اگلیز دس کا نوٹ نکال کر ایک مودی جی کو دے دو اور تکیہ لے لو راہل تم سے میں نے بیچ میں بولنے کو کہا اگلیز خود جانتا ہے کہ یہ تکیہ کتنے کا ملا ہوگا اسی لیے وہ مجھے گھاٹے سے پیسے تو دے گا نہیں اور تمہیں بیچ میں کی کیا بولنے کی ضرورت ہے میری بات اگلیز سے ہو رہی ہے ارے مودی جی ایسے میں بھی تو چادر لینے کے لیے آیا ہوں ایک چادر چاہیے مجھے بہت اچھی راہل میں تم سے بات کو بات کروں گا پہلے میں اگلیز سے بات کر لوں اگلیز لے رہے ہو یہ تکیہ بول نہیں رہے ہو تم کیا مات ہے چلو مودی جی پچاس روپے دے دیتا ہوں تکیہ کے لے لو پچاس روپے کوئی بات نہیں ہے اگلیز تم پچاس روپے دو یہ تکیہ لے لو ارے لانو جی آگئے لانو جی کیا چاہیے آپ کو ارے مودی جی جیسے میں نے سنا کہ آپ تکیہ رجائی اور چادر بھیج رہے ہو میں ترنت بھاگا چلا آیا مجھے ایک رجائی کی ضرورت ہے آگے تھنڈ بڑھنے والی ہے ایک رجائی مودی سی دے دو جس سے تھنڈ نہ لگے اورتے ہوئے رجائی اور کر سوچایا کروں گا ابھی دیتا ہوں لانو جی میں تمہیں رجائی ایسی رجائی دوں گا کہ تمہیں سوتے ہوئے سردی میں بھی گرمی لگے گی اور پسینہ نکلے گا جسم سے مودی جی یہ کوئی بات ہوئی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی اگلے اس کے بعد تم ڈائریکٹ لالو جی سے بات کرنے لگے جبکہ لالو جی بات میں آئے آپ کو پہلے مجھے چادر دینا چاہیے تھی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی میں جا رہا ہوں اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو